تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب بھیجا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ بِهِمْ رَسُولًا اِذْ بَعْتَ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا ہمیں ایک طرف دھکا دیتی ہے پھر دوسری طرف سے دوسری طرف دھکا دیتی ہے پھر آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے ہمیں نہیں سمجھے کہ کون سی بات ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جی جو ہے وہ پلاسٹک والے برطن استعمال کرنے چاہئے یہ سلور والے اور یہ سٹیل والے یہ ٹھیک نہیں ہوتے پھر کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جہنا کیمیکل کے بنا ہوا پلاسٹک اس سے کھانے کے اندر بہت سارے جرسین اور چیزیں آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے کبھی کہتے سٹیل استعمال کرو کبھی کہتے سلور استعمال کرو کبھی کہتے پلاسٹک استعمال کرو اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے جس نے پیسہ زیادہ دے دیا اس کی بات کی مشہوریاں لگنا شروع ہو گئی اور ساری قوم انتہ دھند اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی دل آخر کرتے کرتے آخر میں جا کے وہ کہہ دیتے ہیں نیکی یہ تو غلط ہے آج تک میرے آقا کے سکھائی ہوئی بات کبھی کسی نے کہا کہ غلط ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ارشاد فرمائی جو طریقہ ارشاد فرمایا جو رہن سہن کا اصول ہمیں بتایا ہے پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی میرے نبی کا بتایا ہوا کوئی قانون اور کوئی تردیب غلط نہیں ہو سکے اتنی پکی زندگی اتنی خوبصورت زندگی اور اتنی کامیاب زندگی اور پھر مزے کی بات دیکھیں ہر طریقے میں ایک رخ ہوتا ہے اسے ہی دوسرا غلط ہوتا ہے ایک طرف سے فائدہ دوسری طرف سے نقصان ہوتا ہے میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو ہر اعتبار سے فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے لہٰذا دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو عزت ملتی ہے شرف ملتا ہے انسان کو صحت ملتی ہے عافیت ملتی ہے سلامتی ملتی ہے اور اسی زندگی کو لے کر دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے اس زندگی کو لے کر آخرت میں چلا جائے اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کے طریقے کو تو اپنا کے آیا ہے میرے لئے جنت جا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو مطابق زندگی گزاری ہے چلو جی دنیا تو میری بن گئی لیکن اب میری آخرت کا کیا بنے گا حتیٰ کہ کسی نے سر پہ بال ہی رکھے چھوٹی سی بات ہے کسی نے سر پہ بال رکھے اس نے نبی کی سنت کے مطابق بال رکھ لیے ہیں کئی مرتبہ صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی نجات اور بخشش فرما چہرے پہ بال رکھ لیے ہیں اللہ اس سنت پر جو ہے وہ اس کو عجر عطا فرماتے ہیں پر جو کوئی عمل کرے گا اشارت فرمایا میرے زمانے کے جو دین پر اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں شہید ہو گئے ہیں جتنا عجر ان کو ملا ہے میری سنت پر عمل کر کے زندہ کرنے والے بندے کو ایک شہید کے برابر عجر نہیں دو کے برابر نہیں فرمایا سو شہیدوں کے برابر اللہ عجر عطا فرمائے اندازہ لگائے نبی علیہ السلام کیسی مبارک زندگی اس امت کو دے کے گئے ہیں آپ اس زندگی کو اپنانا شروع کریں آپ بھلی بنتے چلے جائیں گے آپ بزرگ بنتے چلیں گے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناو کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی فلان بزرگ رکھی یہ کرامت اور انہوں نے جو ہے وہ گلاس میں پانی تھا تو انہوں نے فونک ماری وہ دودھ بن گیا فلان بزرگ تھے انہوں نے فونک ماری آگ لگ گئی اور فلان تھا وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا اس قسم کے بچوں والے قصے کہانیاں سن کے امام بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ بڑے موتقید ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار کمال ہے اس اللہ کا ولی ہے پونچا ہوا ہے دیکھو تو صحیح اس نے کیسے یہ کام کر دکھایا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کافی عرصہ رہا اور اس کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں حضرت نے اشانت فرمایا آئے کیسے تھے کیوں آئے تھے میرے پاس کہاں حضرت میں نے سنا تھا آپ بڑے ولی ہیں بڑے بزرگ ہیں اس لئے آیا تھا تو فرمایا پھر جا کیوں رہے ہو ہماری بزرگی میں کوئی شک ہے تمہیں کیوں جا رہے ہو کہنے لگا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ہے آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی تو آپ کی بزرگی تو مجھے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ارشاد فرمایا اچھا کرامت کوئی نہیں دیکھی تم نے میری زندگی کے اتنے سال دیکھے ہیں مجھے کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے لباس پہنتے ہوئے چلتے ہوئے ہر کام مجھے کرتے ہوئے تم نے دیکھا جی جی حضرت دیکھا ارشاد فرمایا تم یہ بتاؤ کہ میرا کوئی کام میرے نبی کی ترتیب سے ان کی زندگی سے ان کے لائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے تھا اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں تھا فرمانے لگے کہاں ایک ادنا امتی کہاں ایک آقا اور امام الانبیاء ان کی مبارک زندگی تو یہ امتی وہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اس سے بڑی کرامت کچھ اور چاہیے ذرا تم بھی کر کے دکھا دو تو ہمارے بزرگوں کے ہاں ہمارے بزرگوں کے ہاں کرامت بڑی نہیں ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کے ہاں نبی کی اطاعت بڑی ہوتی تھی اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا کرامتوں سے انسان جو ہے وہ لوگوں میں معزز ہوتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں لوگ موتکت ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو خوشی ہوتی ہے فرمایا کرامتوں سے انسان خوش ہوتا ہے پھر سنیے کرامتوں سے انسان خوش ہوتا ہے اور نبی کی اطاعت سے خدا خوش ہوتا ہے تو انسان کی خوشی بڑی نہیں ہے اس پر بردگار کی خوشی بڑی ہے وہ بڑا بڑی زاد ہے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کا نام سب سے بڑا ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اللہ کی رضا ہم نہیں آسل کر سکتے آپ پانی پینے اور اللہ راضی ہو جائے کیسے ہوگا بلا آپ کھانا کھان کے پیٹ بھریں اور اللہ راضی ہو جائے آپ کپڑے پہنے اور اللہ راضی ہو جائے آپ اپنی نیند پوری کریں اور اللہ راضی ہو جائے آپ اپنی شادی کریں اور اللہ راضی ہو جائے آپ اپنے بچوں سے ملیں اور اللہ راضی ہو جائے آپ بازار میں جائیں اور اللہ راضی ہو جائے آپ سامان خرید کے لائیں اور اللہ راضی ہو جائے آپ کسی کے ساتھ لیندین کریں اور اللہ راضی ہو جائے نہیں ہوگا ہاں یہ سارا کچھ میرے نبی کے طریقوں کے مطابق کرو اللہ راضی ہو جائے آپ پانی پیئیں گے آپ کا پیٹ پانی سے بھرے گا اور آپ کا دل نور سے بھرے گا آپ کا پیٹ پانی سے بھرنے کی وجہ سے آپ کا دل خوش ہوگا نبی کیا طریقہ زندہ ہونے کی وجہ سے رب رحمان خوش ہو جائے گا ہاں ہاں میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپناو فرشتے بھی تمہاری عزت کریں گے فرشتے بھی تمہاری قدر کریں گے جنات بھی تمہاری قدر کریں گے یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین ہمارے تو جین ہمارا تو پچھا نہیں چھوڑتے اور وہ لوگ نبی والی زندگی کو اختیار کرتے تھے جن بھی آکے ان کے قدم بوسیاں کیا کرتے تھے ایک واقعہ سنا کے بعد کو مقمل کرتا ہوں ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ جو پہلے احمد پور شرقیہ میں رہتے تھے پھر یہاں سے ہجرت کر کے خانہ وال تشریف لے گئے تھے ان کا مزار شریف خانہ وال میں ہے تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں یوں ہی بیانات کرتا ہوا دعوت کا سلسلہ چل کرتے ہوئے یہاں بیان وہاں بیان وہاں بیان تو بیان کے بعد میں نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ بھئی میں بہت تھکا ہوا ہوں آپ میرے بانی کریں کہ میرے مجھ سے ملنے کے لیے آپ کسی کو اندر نہ بھیجیں میں تھوڑا آرام کر لوں حضرت فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ شاید پھر کوئی آ جائے گا تنگ کرے گا تو میں نے دروازے پر کنڈی لگا دی کہ میں ذرا تسلی سے تھوڑا آرام کر لوں حضرت فرماتے تھکا ہوا تھا میں لیٹ گیا اور میں نے یوں کپڑا جو ہے وہاں اپنے اوپر ڈال لیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آ کے میرے پاؤں دبا رہا ہے اب مجھے بڑا سکون بھی ملنا مزہ بھی مجھے آیا کہ اتنا تھکا ہوا ہوں لیکن فوراں مجھے خیال آیا کہ کنڈی تو میں نے خود لگائی ہے اندر بندہ تو کوئی نہیں تھا تو یہ میرے پاؤں کون دبا رہا ہے تو فرماتے ہیں میں نے کپڑا نہیں اٹایا اسی طرح کپڑا میرے چیرے پہ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کون ہو اس نے کہا حضرت میں آپ کا خادم ہوں یہ ساتھ والی بیری بیرت ہوں اور میرا فلا نام ہے اور میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ مجھے کبھی آپ کی تنہائی میں جائے آپ کی خدمت کا مجھے موقع مل جائے تو آج میں نے دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں اور خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اکیلے بھی ہیں تو آج میں اس موقع کو غنیمت جان کے آپ کی خدمت کر کے اپنی سعادت جگانے آیا ہوں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے خدمت کر لو اور پھر جاؤ سبحان اللہ نبی کا بندہ غلام بنے تو جن بھی آکر اس کے غلام بن جاتے ہیں ساری مخلوق اس کی خدمت کرنے لگ جاتی ہے